آل سیدنا محمد و بادف و سلیم اللہ رمہ صلی علی سیدنا محمد و بادف و سلیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عضوانا إلا على الظالمین والصلاة والسلام على سیدنا و سید المرسلین و سندنا و سید النبیین و نورنا و نور النبیین و ضیائینا و ضیائی النبیین و ضیائی قلوبنا و ضیائی قلوب العارفین وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ صدق اللہ العزیم و صدق الرسول النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین حمد و سنہ کے بعد اس سے قبل آپ نے فاضل محترم کا یہاں کی لوکل لنگج میں اور مقام زبان میں خطاب سنا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے اور جو احباب مجالس کیلئے حاضر ہوئے یا مجالس کیلئے حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی جمی مقاصد کو پورا فرمائے ان کے تمام حاجات کو پورا فرمائے آج گفتگو کا عنوان ہے فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل کے باب میں احادیث چار طرح کی ہیں نمبر ایک وہ احادیث جن میں خلفاء راشدین کے فضائل کا بیان ہے ان کے مناقب کا بیان ہے بیق وقت ابو بکر عمر حالی اور عثمان چاروں کا نام ہے اور چاروں کے مناقب اور فضائل ایک حدیث میں بیان ہوئے نمبر دو حادیث کی وہ قسم جن میں تینوں کے مناقب بیان ہوئے باب و مناقب السلاسہ تین صحابہ کے مناقب ایک ساتھ بیان ہوئے ابو بکر عمر اور عثمان یا پھر ابو بکر عمر اور عثمان کے بجائے حضرت علی تینوں صحابہ اور تینوں خلفاء راشدین کا بیان ہم حدیث میں ہوتا ہے نمبر تین حدیث کی وہ قسمیں جس میں دو صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور دو صحابہ کے مناقب بیان ہوتے ہیں اور نمبر چار حدیث کی وہ قسم جس میں فقط ایک صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے یا ابو بکر صدیق کا یا حضرت عمر کا یا حضرت علی کا یا حضرت عثمان کا یا کسی اور صحابی کا تو یہ چار طرح کی حدیثیں ہوئی میں جو آج حدیث سنا رہا ہوں تو وہ تیسری قسم کی حدیث ہے کہ اس میں دو صحابہ کا بیق وقت مقام بیان ہوا اور دو صحابہ کا بیق وقت سٹیٹس بیان ہوا اور دو صحابہ کی منقبت بیان ہوئی یہ جو آپ منقبت پڑھتے ہیں آپ کے ہاں حمد ہوتی ہے حمد کے بعد نات ہوتی ہے پھر منقبت ہوتی ہے تو حضور میں بھی صحابہ کی منقبت پڑی ہے صحابہ کے فضائل کو حدیث میں ہم کہتے ہیں مناقب اور مناقب کا سنگولر ہے منقبت کیا؟ منقبت تو حضور علیہ السلام نے خود اولیاء اور صحابہ کی منقبت بیان کی جیسے حمد حضور سے ثابت ہے نات حضور سے ثابت ہے تو ویسے منقبت بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور حضور نے صحابہ کے مناقب کو بیان کیا چنانچہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس حدیث کو روایت کیا عادت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہ قالت بینما رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری حضرت صدیقہ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دوران کہ حضور کا سر انور میری گود میں تھا علماء لکھتے ہیں کہ جب صدیقہ کائنات کا سر حضور علیہ السلام کا سر صدیقہ کائنات کی گود میں تھا تو اس وقت ان کی گود عرش سے افضل تھی اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے سر انور سے ٹچ ہو رہی تھی حضور کے سر انور سے مس ہو رہی تھی اور حضور کا جسم اتھر عرش سے افضل ہے اور جو بھی حضور کے بودی سے ٹچ ہو جائے وہ بھی عرش سے افضل ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ اتھر کا وہ حصہ حضور علیہ السلام کے مزار کا وہ حصہ جو حضور علیہ السلام کے بودی سے ٹچ ہے حضور کے جسم سے مس ہے حضور کے جسم سے ملا ہے وہ عرش سے افضل ہے اس لیے آپ سنتے ہیں کہ عرش نبی سے اولا عرش اولا سے اولا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اولا میٹھے نبی کا روزہ تو روزہ کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے اور حضور کی بودی سے ٹچ ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے تو جیسے حضور کا روز اتھر عرش سے افضل ہے ویسے اس وقت جب حضور کا سر انور حضرت عائشہ کے گود میں تھا حضرت عائشہ کی گود عرش سے افضل تھی فرماتی ہے فی لیلت داحیہ چاندی رات تھی اور اسمان خوب روشن تھا اذ قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ حل تکونو لأحد من الحسنات عدد نجول السما کہ کیا اسمان میں جتنے ستاریں ہیں اتنے نیکیاں کسی کی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اسمان میں جو کچھ ہے حضور اسے جانتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اسمان میں جتنے تاریں ہیں حضور علیہ السلام اسے بھی جانتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہے اس لیے کہ اس کا تعلق تو غیب سے ہے انسین نالج سے ہے اگر غیب کا علم نہ ہوتا تب بھی یہ نہ بتا سکتے حضور علیہ السلام نے فرمایا معام ہاں اسمان میں جتنے ستاریں ہیں اتنے نیکیاں ہیں کس کی فرمایا عمر حضرت عمر کی اتنے نیکیاں ہیں اب حضور علیہ السلام نے حضرت عاشر صدیقہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے ذرا گن ہوں ستاریں کتنے ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ جبریل آ جائیں میں جبریل سے پوچھوں پھر جواب دوں نہیں نہ جبریل سے پوچھا نہ جبریل کے آنے کا انتظار کیا جواب دے دیا جواب دے دیا کہ اتنے نیکیاں حضرت عمر کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے امتیوں کے عامال کا علم ہے کہ آپ کا بیلنس کتنا ہے نیکیوں کا حضور نیکیوں کے بیلنس کو بھی جانتے ہیں اور جب حضرت عمر کی نیکیوں کی بیلنس کو جانتے ہیں تو کیا آپ کی نیکیوں کی بیلنس کو نہیں جانیں گے یقین نہیں جانیں گے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے حضور کی ہر ہر امتی کی نیکیوں کا بیلنس حضور جانتے ہیں اس لیے نہ انہا جبریل یامین کا انتظار کیا نہ وحی کا انتظار کیا اور نہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ اسمان کی ستارے کتنے ہیں اور کس کی کتنی نیکی ہیں نہیں جواب دے دیا نعم عمر جی ہاں اتنی نیکی ہیں حضرت عمر کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا خیال یہ تھا کہ شاید جواب ہی آئے کہ صدیقی اکبر کی اتنی نیکی آئے شاید جواب ہی آئے فَقُلْتُو فَأَيْنَ حَسْنَاتُ عَبِيْ بَقْرِ ابو بکر کی نیکی ہیں کہاں گئی جب ستاروں کی نیکی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی اور اتنی نیکی ہیں حضرت عمر فاروق کی ہیں تو پھر حضرت عبو بکر صدیق کی نیکی ہیں کہاں گئی تو خضور السلام نے فرمایا اِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عَبِيْ بَقْرِ كَحَسَنَةٍ وَاحِدًا مِن اِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَر كَحَسَنَةٍ وَاحِدًا مِن حَسَنَاتِ عُمَر فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی تمام نیکیاں ایسی ہیں جیسے صدیق اکبر کی ایک نیکی یعنی عثمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کن کی ہوئی حضرت عمر کی ہوئی اور عبو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہوئی فرمایا حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں اور عبو بکر صدیق کی ایک نیکی اِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَر كَحَسَنَةِ وَاحِدًا مِن حَسَنَاتِ عَبِي بَكَر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیاں ایسی ہیں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی اب علماء لکھتے ہیں کہ وہ نیکی کونسی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو معلوم ہے وہ نیکی کونسی ہے بولیے کوئی بھی جواب دے دے بولیے غار سور والی ماشاءاللہ بچوں کے اقزام ہو رہے ہیں نا تو میں نے چاہا کہ آپ کو ابھی اقزام ہو جائے غار سور والی نیکی جب حضور علیہ السلام کو اپنے کندوں پر اٹھایا تھا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس غار سور میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑی بولیے نماز نہیں پڑی تحجد پڑی نہیں پڑی تلاوت کی نہیں کی سجدے کیے نہیں کیے دعائیں مانگی بولیے سجدے میں رہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے رہے بولیے نہیں کیا کام کیا صرف ایک ہی کام کیا تھا خدمت یار خدمت محبوب حضور کی خدمت کی شب و روز ان کا یہی کام تا حضور کی زیارت کرتے تھے اور وہ مقام اس نیکی کو جس میں نہ نماز ہے نہ تلاوت ہے نہ عبادت ہے فقط محبوب کی خدمت ہے اور محبوب کا دیدار ہے کیا محبوب کی خدمت اور محبوب کا دیدار ہے اس نے اتنا انشا مقامتہ کیا فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نے کی اور حضرت عمر فاروق کی تمام نے کیے برابر ہیں معلوم ہوا کے بعد دماز پڑھنی چاہیے لیکن بات فقط نماز کی نہیں ہے فقط تلاوت کی نہیں ہے فقط سجود کی نہیں ہے فقط آہ و زاری کی نہیں ہے فقط رونے دھونے کی نہیں ہے اصل بات عشق مصطفیٰ کی ہے محبت مصطفیٰ کی ہے حضور کا عشق ہے سینے میں حضور کی محبت ہے سینے میں تو پھر نمازیں بھی کام آئیں گی روزیں بھی کام آئیں گی رونا دھونا بھی کام آئے گا تلاوت بھی کام آئے گی اور جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے آپ پڑھتے ہیں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اسی کو آل حضرت نے بیان کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازر دبا اٹھا ہے کیوں میں ایک بزرگ کی بات بتا کے ابن گفتگو ختم کرتا ہوں میرا بچگن سے بڑے بزرگوں کے پاس آنا جانا ہوتا تھا ایک بزرگ جن کی عمر تقیباً ایک سو ساٹھ سال کی تھی سفید داڑی تھی ان کے پاس میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں عشق کی عبادت کرتا ہوں کس کی؟ عشق کی عبادت کرتا ہوں پھر پوچھا مولی جانتے ہو عشق کی عبادت کیا ہے میں نے کہا بابا آپ بتائیں تو ان کے پاس نات کی کتاب تھی نات کی کتاب وہ اٹھا کے دکھائی اور کہا کہ صبح یہ پڑتا ہوں اور نات پل پل کے روتا ہوں یہ عشق کی عبادت ہے تو اگر کوئی پوچھے کہ صدیق اکبر نے کونسی عبادت کی تو آپ کہیں عشق کی عبادت کی عشق کی عبادت کیا ہے محبوب کو دیکھنا اور محبوب کی خدمت کرنا اللہ پاک نے اس ایک نیکی کو قبول کیا اگر ایک نیکی کو بھی قبول کر لے تو اس کا بیلنس اتنا ہو جائے کہ ہزار ہاں ہزار ہاں نیکیاں بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم نے عمل سالح کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں میں مزید اضافے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا إلا البلاغ شکر اللہ وعلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وعلا